مالا میری توبا موسیقی موسیقی کیوں بیعت کہاں مر گیا کب سے گیا ہو ابھی تک واپس نہیں آیا مجھے تو لگ رہا ہے جان چھڑا کر بھاگ گیا مجھے بھی ایسی لگ رہا ہے کب سے کال کر رہا ہوں فون بھی نہیں اٹھا رہا اچھا ساہمہ تم میرا وہ عید کا شلوار کمیس تو نکال دے کیا ہوگے جنید اتنا اچھا شلوار کمیس خراب کرنا ہے کیا اچھا بابا تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نکال دے وائٹ والا نکال لیتی ہے میں نے بھی وائٹ پہنایا اچھا ہاں ٹھیک ہے وہ ہی نکال دا اس کو میں دوبارہ کال کرتا ہوں ایک تم تھے یوسف جو سب کا خیال کرتے تھے بجائے اس کے کے اپنی کچھ فکر کرتے اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں ساری زندگی دو دو نوکریاں کرتے رہے کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی گھنٹ و بجے سے سونے کیلئے ہی آتے تھے تم اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتے تھے ان بچوں کو اچھا تمہارے انتقال کے پہلے دن ہی تمہیں بھول بیٹھے ہیں یہ کیا بے ہسی ہے ہاں سائمہ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا پورا کمرہ چھان مارا میں نے لیا خاما ہمیں ہلتی محنت کی محنت سائمہ اببو نے خود آخری وقت میں کہا تھا کہ انہوں نے ہمارے لئے خط لکھا ہے تو کیا ساتھ لے گئے تمہارے اببو؟ پتا نہیں مجھے لیکن وہ خط ملنا بہت ضروری ہے اور وہ بھی ابیت کے آنے سے پہلے وہ خط ملے نہ ملے میں تمہیں بتا رہی ہوں جنید وہ پلوٹ مجھے میرا مطلب ہے ہم دونوں کو یہ ملنا چاہیے بہت دن رکھتا ہے میں نے تمہارے اببو کو دیکھو میں سمجھتا ہوں لیکن وہ خط ملے تو صحیح پہلے اور اگر وہ خط مل گیا اور تمہارے اببو نے تمہارے اور اببو دونوں کی نام پلوٹ کیا ہوگا تو کیا کروگے تو تو میں بھاڑ دوں گا اببو نے پتا نہیں کہاں رکھی تھی اور نہیں مل رہی ہے جب بھاڑ نہیں ہے تو ڈھونڈ کیوں رہو مجھے پکا یقین ہے تمہارے اببو نے دونوں کی نام کیا ہوگا وہ پلوٹ ضروری تو نہیں ہے دیکھو سائما آخری کے تین مہینے ہم نے اببو کے کتنی خدمت کی تھی سولن دیکھا جائے تو انہیں وہ پلوٹ میرے ہی نام کرنا چاہیے پر کوٹ میں وہ خط دکھانا بہت ضروری ہے ہم نے ہم اس پر قبضے نہیں کر سکتے اور اگر کاغذ پھارنا پڑا تو کیا دکھاؤگے کوٹ میں تو سمجھ میں نہیں آرہا مجھے مجھے کوئی اچھا وکیل کرنا پڑے گا اور کیا جنید وہ زمین ایک کروڑ سے اوپر کی تو ہوگی نا ہاں اببو نے جو علاقہ اور سائز بتایا اسے صاف سے تو یہی کیمت ہونی چاہیے بس ہمیں دعا کرو کہ وہ پلوٹ ہمیں مل جائے اس قرائے کے گھر سے جان چھوڑ جائے گی ہماری یہاں اچھے چلو ٹینچن ہی لو مل جائے گا ابھی تو چلو تمہارے رشتے دار آنے والے ہوں گے ان کے سامنے دکھی بھی دیکھنا پڑے گا مجھے بیٹوں پر تو نظر ہوتی نہیں ساری نظریں صرف بہو پر ہوتی ہیں کی کتنی دکھی ہے سو سر کے گزرنے کے بات ہم تو زہر سی بات ہے پرفارمنس تو تمہیں دینی پڑے گی دیکھو تم اچھی سی پرفارمنس دے داؤ پلوٹ میں تمہارے ہی نام کروں گا ہم رہنے دو پہلے تمہیں تو مل جائے چلو ہاں ایک نٹو کو موسیقی سر میں درد ہو گیا میرے خیال میرے خیال سے یہ بھٹ آکر ہم چادر یہیں بچھا دیتے ہیں چادر کیوں رشتے دار آئیں گے بیٹھیں گے کہاں پر پڑھنا بھی تو ہوگا اچھا بچھا دیتے ہوں مگر سنو یہ آنے والوں کے لئے کھانے کا بدنوبست کرنے کی ضرورت ہوں کیا ہو گیا تمہیں کھانے والے کا کس کو خوش ہوگا صحیح بات ہے لو عبید آگئے سنو اللہ تم کہاں چلے گئے تھے مجھے کہاں جانا ہے بھائی آپ لوگوں پتا ہے کہ کبر ڈھوننا کتنا مشکل کام ہے تین کبرستان گیا ہوں تب جا کے کبر ملی ہے گورکن کو پیسے دینے کے لئے گیا تھا پورے پچاسزار روپے دے کے آ رہا ہوں کیا پچاسزار روپے پچاسزار تم نے گورکن کو دے دی ہے تو اور کیا کرتا اس نے مانگے مجھے دینے پڑے میری بات سنو تم تین مہینے سے اببہ کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا تم مجھے کبر کے پیسے بتا رہے ہو اپنی مرضی سے لے کی کہتے ہیں نا آپ لوگ اور مجھے کیا باتا کہ آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوگی کیا کہا تمہیں کیا مطلب ہے تمہارا کون سا پلائن مطلب اطلب چھوڑیں بھابی مجھے یہ بتائیں کہ اببہ کا خط کھا ہے آپ دونے ایک دوسرے کو ایسے کیا دیکھ رہے ہیں میں خط کے بارے میں پوچھا ہوں آپ سے خط کون سا خط بھابی بادام کھایا کریں آپ کی یاد داشت دیس ہوگی بھول گئیں اببہ نے کیا بتایا تھا کہ انہوں نے ہمارے نام خط لکھا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے ابھی باہر چلو ویشتہ دار آنے والے ہوں گے چلو بھے چلو یار مرتے مر گیا باپ خدمت تو کی نہیں مرنے کے بعد ہی خط کی پڑ گئے چلو یہ پوپو بھیڈا واپس کیوں نہیں گئی مجھے کیا بتا شاید یہ بھی آسرم ہو آگے ہیں تم لوگ آپ ہمارے انتظار کر رہی تھے ہاں یوسف کو کون سے قبرستان میں دپنایا ہے اپنی ماں کے قریب کہیں دپنایا ہے آہ نہیں پھپو اس قبرستان میں جگہ نہیں ملی اس لئے جگہ نہیں تھی یہ ریڈز زیادہ تھے پھپو ظاہر سی بات ہے جہاں پر جگہ نہیں ملے گی ماں ریڈز بھی تو زیادہ ہوں گی اب پھپو ستر اسی ہزار روپے قبر کے پر خرچ کرنا مناسب نہیں ہے مناسب بات تو نہیں ہے لیکن اپنی ماں کے قریب دفناتیں دھونوں پاس پاس رہتے تو اچھا تھا دھونوں میں بہت محبت کی جب میں شام کو یوسف کی قبر پہ جاؤں گا قبرستان کے باہر سے قبر نظر تو آ جائے گی ہاں ہاں نظر تو آئے گی لیکن پھپو آپ کیا کریں گے وہاں جا کے کیا کروں گی جس بھائی کو ماں اور باپ دونوں بن کے پارا اس کا آخری گھر تو دیکھیں بتا نہیں کی زندگی پھر محقہ دے نہ دے جب کہ پھپو کا آپ شام میں قبرستان کون لے کر جائے گا جاپ جائیں گے اور کون جائے گا بھائی دیکھیں میرے پاس تو بلکو بھی وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک ضروری کام سے وکیل کے پاس جانا ہے وکیل کے پاس کیوں جب خط ملے گا تو عدالت بھی تو جانا ہوگا ارے کون سے خط بھائی کوئی خط نہیں ہے اچھا اب باجان کا ایک بلوٹ تھا اس پہ جتنا حق آپ کا ہے نا اتنا میرا بھی ہے ہو تو تمہاری اس پلوٹ پر نظر ہے کیوں آپ کی اور بھائی کی نظر نہیں اس سے بھائی میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ابباجان کے آخری دنوں میں آپ ان پر اتنا کیوں مہربان ہو رہے تھے میں اتنی آسانی سے پیچھے نہیں اٹھوں اپنے حق لے کراؤں اپنے حق لے کراؤں سایما 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 آگے آپ یا مجھے ایک کپ چاہ پلاؤ تھک گیا میں بہت زیادہ میں نے تو کہا تھا اس ٹائم جانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا رش ہوتا ہے اس ٹائم پپو کی زید کیا کہ کیا کر سکتا ہے سایما بیٹا جنید کے باپ کی اور تمہارے سسر کی قبر پہ گئے تھے جو کل ہی اس دنیا سے رکھ ست ہوگا ہے پتا ہے پپو تو کیا ہم بھی کبرستان میں ہی گھر بنا لے اصل گھر تو وہی ہے بس کوئی جلدی جائے گا اور کوئی تیرس پپو پلیز بسی میرے سر میں در طور ہے سرہ کی باتیں مت کریں آپ یہ بتائیں وہ پیدر آبت کب جائیں گی باپس ہاں پانچ تین ہوگئے آپ کو آئے ہوئے کل سبح کی گاڑی سے چلی زائیں کسی بھی اس گھر میں اب میرا رکھا ہی کیا ہے ہاں میں آپ کو سبح سٹیشن چھوڑ دوں گا تو بید آیا تھا ہاں آیا تھا اور بہت بتمیزی کر کے گئے اندر چلو جائیں گا اوپا جاکارکتی ہے اُبید، سائمہ کیا کہہ رہے؟ تم نے اس سے بتمیزی کیا؟ ہاں، بلکل، میں نے کیا ان کے ساتھ بتمیزی، کیونکہ یہ مجھے باہر سری ٹیلان کی کوشش کر رہی تھے پھر تم جو یہاں ڈھونڈ رہے ہو نا، پیپرز آنے ہی ہیں اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے ہی کمرہ چھان لیا لیکن بھاپیا پچھے نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ کو خط کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے؟ ہاں؟ اچھا، اچھا، زیادہ باکو مت، دھونڈ لو، تم بھی تسلی کرلو، ہم نے کب روکا ہے؟ جب آپ کو نہیں ملی تو پھر مجھے کیسے ملے گی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ لوگ کو مل گئی ہو تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہ ہمیں وہ خط مل گیا ہے اور ہم چھپا رہے ہیں؟ چھیک، بلکل ٹھیک سمجھی آپ، صحیح کا آپ نے عبید، ہاتھ میں رہو تم اپنی اے بھائی، کیا آپ مجھے میری حد کے بارے میں بتا؟ یہ کیا ہے؟ کس کا یہ ہے؟ میرے بھائی، آپ کا گھر ہے تو آپ ہی کا ہوگا نا؟ اور کس کا ہوگا؟ ہاں، یہ گھر ہمارا ہے لیکن ہم نے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہاں، پھر ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اببو کا ہو اببو کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو یہ بریف کیس پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جنید ان باتوں کو چھوڑے نا، یہ کھولے، مجھے لگتا ہے اس میں بہت سارے پیسے ہیں مجھے تو پہلے ہی شک تھا آپ کے اببو پر کہ بہت پیسہ جمع کر رکھائے انہوں ہاں، چلے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے ایسے، اس کا کوٹ نمبر یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی تو تمہیں بتایا ہے کہ یہ بریف کیس دیکھا ہی ہم نے پہلی دفعہ ہے، کوٹ کیسے پتا ہوگا؟ جنید یاد کریں دماغ پہ زور دیں، اببو نے کبھی کوئی نمبر بتایا تھا، کوئی تو کوٹ ہوگا ساہی میں کیا بیباکوفی والی باتیں کر رہی ہو؟ وہ جس بیگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کوٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہو؟ اچھا بھائی لڑکیوں رہے ہیں، بس بھی کریں، ایک کام کرتے ہو، بہار لی کے چھلتے ہیں، آرام سے بیٹھ کے کھلتے ہیں، چلو چلو، نہ کھولے تو توڑ دیں چلو ٹرپل ٹو ملاو ٹرپل ٹو ملاو نہیں کھولا؟ اچھا ٹرپل ٹو ملاو کے دیکھو نہیں کھول رہا ام، ایک کام کرتا ہوں، میں اس بیرفکیس کو گھر لے آتا ہوں، آرام سے بیٹھ کے سارے نمبر ڈھائل کر لوں گا کھول جائے گا، لائے دیو تم نمبر خود نہیں ٹرائے کرو گے، کسی ماہر چوڑ سے کھلواؤ گے اسے اچھا، تو کیا فرق پڑتا ہے، بریفکیس تو کھول جائے گا نا نہیں، یہ کھولے گا تو میرے سامنے کھولے گا، جسے بلانا ہی یہی بلاؤ جونیر ایک تو یہ نہیں جاتی جونیر جی پوپو کیا کر رہے ہو تم نو پوپو کچھ نہیں ہے، آپ سو جائیں جا کر آپ کو چھپا سفر کرنا ہے؟ ہاں سفر کرتے تو اب عمر گزر کے اب تو فکر اس بات کی ہے کہ سفر اکیلے کرنے یوسف تھا نا تو مجھے کبھی اکیلے نہیں جانے دیتا تھا ہیدراباد تک چھوڑ کر آتا تھا مجھا پوپو ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے نا نوکریوں پر جانا ہوتا ہے نوکری تو وہ بھی کرتا تھا بلکہ دو دو نوکریوں کرتا تھا بس ساری بات احساس کیا سن لیا تم نے احساس نہیں کرتی ہم تب ہی تو تمہارے بیمار باپ کو تین مہینے رکھا ہم نے اور اتنی خدمتیں کی میں نے دن رات احساس کی بات کرتی ہم سائمہ پوپو کیا سائمہ مجھے تو لگتا ہے کہ اسی احسان کے بوجھ تلے دپکے مر گیا ہو گا یہ اسو پھر ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ابا جانا ہمارے لئے کیا کیا ہے جو کچھ ہم چاہتے تھے آج تک تو ہمیں وہ ملا نہیں ہے اچھا ایسے کیا ملنا چاہیے تھا بیٹا بھری میں تو چاہتا تھا کہ میں امریکہ جاؤں وہاں اپنی پڑھائی کمکلیٹ کروں وہاں کی ٹگری لے کر رہا ہوں لیکن کہ ابا کے پاس پیسے کہاں تھے ایک بات بتاؤ بیر کتنے فیصد بچے یہاں سے پڑھنے کے لئے امریکہ جاتے ہیں ہاں بتاؤ بس ہمیشہ یہی کہہ کے میں شو روکتے ہیں لیکن جو گئے ہیں ان میں تو میرا نام نہیں تھا نا تم تو ان میں بھی نہیں تھے جو محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں پڑھتے ہیں جن کے پاس دو وکی روٹی بھی نہیں ہوتی پیٹ بھرنے کے لئے شکر ادا کرو اپنے رب کا اور اپنے باپ کا کہ یہاں بھی بڑھ دو لیا ہاں تو کون سا تیر مار لیا میں نے پتہ امریکہ کی ڈگری ہوتی نا تو کچھ اور ہی بات ہوتی میری عبید میاں جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے تم تو کہی بار یہاں بھی فیل ہوئے تو جو یہاں نہیں پڑھ سکا باہر جا کے کیا تیر مار لیتا تو کیا فرق پڑھتا ہے بھئی ایم بی اے تو کمپلیٹ کر لیا نا میں نے بات ختم کر لیا نا ایم بی اے فیس کس نے دی کس نے دی فیس تمہارے باپ نے مگر باپ جو کرتا ہے وہ تو فرض ہوتا ہے احسان تو اولاد کرتی مجھے 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 ہمیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہے ہم نے تو کوئی احساس نہیں کیا تین مہینے دن رات خدمت کر کے میں تھک گئی لیکن نہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے سائما بس کرونا پپو کی باتوں کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو تم تو کیا چپ کر کے سہتی رہوں میں کیا حق پہنچتا ہے انہیں یہ سب کہنے کا میری بات سو دیکھو اب بودو چلے گا اس دنیا سے پپو نے کونسا ہمارے پاس آ جانا ہے اچھا یہ جنید کہ نہ آئے ورنہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر سے باہر کر دوں گی میں تمہیں جو کرنا ہے تم کر لینا لیکن پلیس حصہ تھوک دو ایک کام کرتے ہیں کام کرنے پر چلتے ہیں تاکہ تمہارا موٹ بھی اچھا ہو جائے ٹھیک ہے ہاں پلیس پورا دن روتی شکل بنا بنا کے تھک گئی ہوں میں مجھے جنید جنید بیٹا جی پپو پپو شاید بہو کو میری بات بری لگ گئی میں نے سوچا مافی مانگ لو ارے نئی پپو اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ پلیس جا کر سو جائیں سو تو میں جاؤں گی مگر بہو سے کچھ کہنا چاہتی کیوں پپو اب کوئی تیر چلانا باقی رہ گیا ہے کیا پچاب مجھے بس یہ کہنا تھا کہ پاس رکھنے کو خدمت نہیں کہتا پاس رکھ کے خدمت نہ کی تو مطلب کوئی مقصد ہے کیا کہنا چاہ رہی ہم کہ ہم اببو کو یہاں کسی مقصد سے لائے تھے یہ تو بچاب تم ہی جانتی ہوگی یوسف نے آخری تین دن میرے ساتھ گزارے بچاب وہ بہت روہتا تھا بہت دکھی تھا وہ پپو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اببو کو ہم نے یہاں پر رکھا ہوا تھا تو ہم ان سے گھر کا کام کرواتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے ہاں ہاں الٹا میں نے ہی پکا پکا کی کھلایا انہیں بیٹا چڑک پہ بھیک مانگنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی بھر ہی دیتا ہے اور ہاں صرف مارنے پیٹنے کو ظلم نہیں کہتے بیٹا اے تو ہم نے ایسا کیا کر دیا بھائی کیا کر دیا بتائیں یوسف مجھے بتاتا تھا کہ تم دونوں میاں بیوی اکثر کھانا دیئے بہار ہی کھا کر گھرا دیتے اچھا تو انہوں نے ہمارے باہر جانے اور کھانے پہ بھی نظر رکھی ہوئی تھی ارے نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے ماں باپ تو اپنی اولاد کی خوشی میں ہی خوش ہوتے ہیں اگر اولاد کو چاہیے ماں کہ تھوڑا بہت ٹائم اپنے بڑے ماں باپ کے ساتھ بتائیں بیٹھ کے ان سے باتیں کریں مسکر آکے کہ ان کو بھی سکون ملے ان کی زندگی کے کچھ لمحیں بڑھ جائیں دن کا پکا ہوا کھانا دھنڈا اگر رات کو باپ خود گرم کر کے نکال کے کھائے تو کیا یہاں خدمت کے تقاثے پورے ہو جاتے ہیں نہیں نا ذرا سوچو اگر یہ خدمت ہے تو تمہارا بھائی اور بھاپی اگر تمہارے والدین کی ایسی خدمت کریں تو کیسا لگینا کیسا لگینا پھر بھی بٹھا تم ہماری اولاد ہو لیکن میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے تم دون کو اولاد دیں گی برنا پتہ نہیں بڑھا پہ میں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی اللہ کا شکریہ موسیقی یہ دیکھ لو اس بے اعتبار کو کیسے بریف کیس نیچے رکھ کے سو رہا ہے اعتبار تو مجھے بھی نہیں رہا ہے اس پر اب عباد عباد تم رات گھر نہیں گئے ہاں ہاں میں نہیں سو گیا تھا میں سوچا سبح بریف کیس کول کی جاؤں گا اور کیا ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بھپو کو اسٹیشن چھوڑ کر آ رہا ہوں پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے ہاں رو ٹھیک ہے آپ چھوڑ کے آجیں اب تک ہاں بھپو کو تو بلالو ان کی ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے میں سو گئینا تو پھر سے لیکچر دیں گے نہیں بھو بھپو جاہری ٹرین نکل گئی تو بس پہ چلیں جائیں گے بس بھی نکل گئی تو پیدل چل پڑی تم فکر مت کر تو پھر چلے میں آپ کو اسٹیشن چھوڑ دیتا نہیں میں خود رکشے پر چلی جاؤں گا ایسے بھی ابھی تم لوگوں کو اپنے باپ کا بریف کیس بھی تو کھولنا ہے کیا آپ کو کیسے پتہ بریف کیس کھول بیٹا تمہارا گھر اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ یہاں کوئی بات ہو اور دوسرے کو سنا ہی نہ دے کھولو اسے آپ کو اس بریف کیس کا نمبر نہیں بتا تو کبھی ہم لوگ نہیں کھول رہے ہیں ویسے اس میں ایسا کیا رکھا ہے کتنے اتاولے ہو رہے ہو تم لوگ اسے کھولنے کے لئے پھوپا اببہ نے ایک خط لکھا ہے ان کے پاس ایک پلوٹ تھا جسے یا تو بھائی کے نام پہ کی ہے یا تو پھر میرے لگاؤ اس میں ایک سو بائیس نمبر ایک سو بائیس آپ کو کیسے پتہ یوسف نے بتایا تھا مجھے یہ کیسا نمبر ہے ایسی چیزوں میں تو وہ نمبر رکھنا چاہیے جو آپ آسانی سے یاد رہے کھولو کھولو اسے ایک سو بائیس نمبر کون لگاتا اسی چیزوں پہ ابھی مجھے تو یہ والی فائل دو تم لوگ اپنے باپ کے پیسے سے پڑ لکھ کر آج اس کی جائدار دونے میں لگے ہوئے تو وہ پلات تم لوگ ان کو مل جائے تو پپو اور کیا کرے پھر اس پر ہمارا حق ہے ایسی جانے دیں تاکہ کوئی اور کبزہ کر لے حق حق تو باپ کا بھی تھا پر افسوس ادھا نہ ہو سکا پڑھو نا کیا دیکھ رہے ہو میں یوسف احمد ولدکاشف احمد اپنے پورے ہوش و آواز میں یہ خط لکھ رہا ہوں پہر اپنی زندگی میں بہت محنت کی بہت پیسہ کمایا مگر سارا پیسہ میں نے اپنی بیوی بچے پر خرچ کر دیا بچوں کا اپنی اوقات سے زیادہ پڑھایا لکھایا کہ وہ کسی مقام پر پہنچ جائے مگر شاید میری محنت میں کچھ کمی رہ گئی جو میرے بچے مجھ سے خوش نہیں ہیں انہیں لگتا ہے میں نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا شاید میری ہی غلطی ہے میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک پلوٹ کے مگر شاید وہ پلوٹ میرے بچوں کا پیت نہیں بھرپائے گا اس لئے وہ پلوٹ میں نے اپنی زندگی میں ہی اس یتیم خانے کے نام کر دیا جہاں مجھے اور میری بہن کو سر چھپانے کی جگہ ملی تھی اب وہ پلوٹ انہی کے کم سے میں اور اب وہاں یوسف اور پروین جیسے وہ سارے بچے رہتے ہیں کیا؟ حبو نے وہ پلوٹ یتیم بچوں کے نام کر دیا ہاں یتیم تو آج تم لوگ بھی ہوگا اگر تم لوگ چاہو تو مگر شاید تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم لوگوں پر کوئی مہرپانی کی جائے جنیب تم اور تمہاری بیوی جس لالچ میں اپنے بیمار باپ کو اس گھر میں لائے تھے وہ تو پوری نہیں اور اُبیت تم تم نے ایک بار بھی اپنے باپ کو ساتھ لے جانے کیلئے نہیں کہا اور آج اس پلوٹ کی لالچ میں اس گھر میں پڑے ہو تمہارے ہاتھ بھی خالی رہ گا اب کرنا محنت محنت کرنا اپنے باپ کی طرح ہاں پیسہ کوانا میں چلتی ہوں خدا پیس اور ہاں ہاں یہ یہ کچھ پیس ہے یہ آخری دفاہ میرے بھائی کی قبل خلجلا دینا اس کی بہن کی طرف سے ہے میں 자릴 ہیں tire Afی Manager D آ مالا میری توبا